کے ساتھ بیٹھ کر قانون سازی کلار سے جو کچھ ٹائم بچا ہے اب اس میں کہیں کوئی بات چیت ہوگی کوئی کام ہوگا یا ایسے ہی چلتا رہے گا سب کچھ دیکھیں آپ اس کا اندازہ اس کی مثال صرف یہ لیں فیٹ اوف جیسا معاملہ جو نیشنل سیکیورٹی سے آپ کے معیشت سے جڑوا ہے ملکی صالمیت سے جڑوا ہے اس جیسے معاملے پہ اپوزیشن اگر ساتھ بیٹھ کر بلیک میل کرتی تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یعنی ان کا ون پوائنٹ ایجنڈ ہے کہ این ارو دیا جائے یہ اسیمبلی میں کوئی ڈائی سال ہو گئے کوئی ایک احتجاج بتاتے جو پروڈکشن آرڈر کے علاوہ ان کا کوئی ہمیشہ اسیمبلی کو یہ غمال بنا کے رکھا ہے انہوں نے صرف اپنے این ارو زیادہ لوگوں کو بچانے کے لیے اچھا تو یہ جو ہم کلیم کل کے لیے کہ این ارو آپ سے کیسے مانگا جا رہا ہے آپ دیں گی کیسے این ارو مانگا جا رہا ہے نیب میں ترامیم لائے تھے یہ لوگ چونتیس شکے لائے تھے کہ یہ ترامیم کی جائے جو پیٹ ایس کا حصہ تھا وہ ترامیم کریں گے تو ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ اچھا یہ مثالیں ہیں اچھا اس طریقے کی پریشر ٹیکٹکس انہوں نے استعمال کی ہیں اچھا لیکن اس کے باوجود حکومت میں پھر بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہوگا قانون سازی کے لیے ملک و قوم کے لیے بیٹھ کر مجھے جواب دائیں گے جلدی سے صدیق صاحب یہ پاس بہت کم ٹائم ہے سر مجھے لگائی سب کا پوائنٹ لیے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن جو بلز ملے کر آنے ہیں ہم نے قائمہ کمیزوں ملے کر آنے ہیں ہر چیز آرڈنس پر نہیں آزا کریں ہم بیٹھیں گے چلیں صدیق صاحب کوئکلی سر کوئکلی کوئکلی نرو سمیہ مانگنے والوں پر لانت اور جھوٹ بولنے والوں پر لانت چلیں بس سائیے نمبر دو میں یہ ارز کروں گا کہ دی سیٹ کرنا سنیں دی سیٹ کرنا اختیار ہے الیکشن کمیشن کا لیکن پارٹی سے نکالنے کا اختیار جو ہے وہ تو پارٹی کے سربراہ کا ہے عمران خان کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے انہیں بوز نہیں دیئے ان کو کیوں نہیں نکالا ان کو نکالیں دی سیٹ الیکشن کمیشن کرے گا لگاری صاحب کام تو کریں کچھ کام تو کریں ٹھیک ہے لگاری صاحب لگاری صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا جب الیکشن ہوئے تھے تو پھر جہاز بھر بھر کر لائے جا رہے تھے اس کو ہم کہیں کہ یہ ہارس ٹیڈنگ تھی یہ خریداری ہو رہی تھی یہ ووٹ خریدے جا رہے تھے یہ رکی کیسے خریداری رکی کیسے پارٹی تھی یہ دوسرے نمبر پر لگاری صاحب روکنے کا طریقہ کار بتائیں میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے پہلے نمبر پر تو مسلم لیگ نون سب سے بڑی پارٹی تھی پہلے تو اس کو آفر ہونی چاہیے تھی کہ جی آپ حکمت بنائیں اس کو تو نہیں کیا گیا پہلے اس نمبر گیم کو پورنا کرنگے نے پرلانگ کیا گیا اور ان کے لیے موقع دیا گیا جہاز چلتے رہیں بندوں کو اٹھایا جاتا رہے بندوں کو ملوائے جاتا رہے یہ ہو گیا اور دوسری بات این ارو کے بارے میں سن لیں این ارو جو دیا گیا تھا مشرف کی طرف سے وہ غیر ضروری تھا اور وہ اگلے سال سے پہلے ہی ٹوٹل نالن وائد ہو گیا تھا اس کو ختم کر جاتا سپریم کورڈ نے وہ کیوں اس این ارو کی بات کی جاتی ہے اس این ارو سے کسی نے پیدا نہیں اٹھایا جو مشرف نے این ارو دیا تھا اس سے کسی نے پیدا نہیں اٹھایا وہ سپریم کورڈ نے ختم کر دیا تھا پاکستان میں آج تک کسی شخص کو این ارو نہیں ملا ہے جن کو ملا ہے یہ بیٹھے ہوئے نا این ارو لے کر بہت شکریہ آپ کا نظیر لغاری صاحب صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ علمگی میرے دیں کیونکہ ایک قبر ہم نے کرنی ہے ظاہر مہنگائی جو کہ بڑھتی جاری ہے آج بھی وزیراعظم نے کہا کہ مہنگائی ہماری یہ سب سے بڑا چیلنج ہم اس پر کام کر رہے ہیں لیکن خبر یہ ہے کہ خود دودھ کی جو قیمتیں از خود بڑھا دی گئی ہیں اور دودھ کی قیمتوں میں اب دس روپے کا ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے یہ مو مانگی قیمتیں کیوں بڑھائی جارہی ہیں اب ایک سو تیس روپے جو لیٹر ہے وہ دودھ مل رہا ہے ایسی وقت بات کرنے کے لیے شیخ عمر گجر صاحب سلمہ جی دیکھیں دودھ کی قیمتوں کا جو تعلق ہے وہ آپ کی یا میری خواہشات خواہشات سے نہیں ہے اس کا برائے راست تعلق اس کے انپورٹس کی قیمتوں سے ہے اچھا تو ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قیمتیں نہ تو ڈیوی فارمرز کی جرتیں وہ بڑھائیں اور نہ ہی ہمارا اختیار ہے انپورٹس کی قیمتیں اگر آپ مجھے چارہ سستہ دیں گے میں آپ کو دودھ سستہ دوں گا آپ مجھے چارہ سستہ دیں گے مرگیاں آپ کو سستی دیں گے تو بات یہ ہے فارمرز کو زندہ رہنے کے لیے کم از کم جو پاکستان میں 45 فیصد مویشیوں کا چارہ پاکستان پیدا کرتا ہے یہ نیشنل ایگری کلچر سینٹر کی ریپورٹ ہے تو بات یہ ہے جو چارہ پیدا ہوتا وہ بھی آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ وفاکی گورنمنٹ بن کرے اور فوری طور پہ دودھ کی قیمتیں ہم کم کر دیں گے ٹھیک دو ماہ بعد آپ جانوروں کی نسل کشی ہو رہی ہے مسلسل آپ سن لیں توجہ سے میری بات جی جی میں سن رہی ہے دیکن صرف کراچی میں پندرہ لاکھ ڈے اولڈ کٹڑے بچڑے اور مادہ جعیف کی ضروریات کے لیے ڈیری بریڈ کو سلوٹر کر دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے سین گورنمنٹ کو شہروں کے مضافات میں جانوروں کو ریسائکل کرنے کے لیے جگہیں دینی چاہیے اچھا مجھے آپ کا پوائنٹ آیا حکومت کبھی تو موقع آئے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چارے کی پرائز کو فارمرز کو فیسلیٹیٹ کرے تاکہ ہم یہ چیز جو ہیں اس کو صحیح کر سکیں لیکن کیا آپ نے اپنی بات حکومت تک پہنچائی بھی ہے کیا آپ نے بتایا ہے کہ اسی لیے ہم لوگ قیمتیں بڑھا رہے ہیں دور کی اصل میں آپ میری توجہ سے بات سننے کہ ہم تیس سے زائد خدود لکھ سٹکے ہیں ان تین سالوں میں اور سندھ آئی کورٹ کے واضح احکام آتے ہیں کہ دو آزار اٹھارہ میں جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس پہ ہم یہ متابق ہوئے تھے کہ اب ہم لمبی چوڑی ایکسرسائز میں نہیں جائیں گے کاسس اپ پروڈکشن کی جو ایکسرسائز انشاء پیٹ جتنا بڑے گا اس کے مطابق یا تو کیمتوں میں کمی کریں گے یا بیشی کریں گے تو کمیشر کراچین ہے کہ ایک جمعود تاری ہے ہم بارہ رابطہ کرتے ہیں ہم کمیشر آفیس جاتے ہیں کمیشر صاحب ہم سے ملنے سے انکال کر دیتے ہیں تو بات یہ ہے یہ ایک بیوروکریسی کے روئی ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اور آپ کو میری آواز کو دیکھیں عوام الناس صاحب پہنچا رہی ہے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے اسی لیے لیا گیا ہے شاکر صاحب آپ کو کہ آپ کی آواز پہنچ رہی ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے عوام الناس کو کہ دودھ کی قیمت ہے دیری فارمز نہیں بڑھا رہے اسے وفاقی گورنمنٹ کی پولیسیز اور سن گورنمنٹ کی کچھ ایسی پولیسیز ہیں اگر وہ اس پر عمل پہ رہا ہو جائیں ہم پنتالیس روپن لیٹر دودھ کی قیمت میں کمی کرتیں گے اور میں آپ کو بتاؤ رمضان و مبارک کے بعد ہم دودھ کی قیمتیں دیر سو روپن لیٹر پہ لے کے جائیں گے انشاءالتہ کیونکہ کاس اپ پڑکشن سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے